بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں ہمیشہ امت کے سامنے مسائل رہے ہیں کسی دور میں کوئی مسئلہ اہم ہوتا ہے کسی دور میں کوئی دوسرا مسئلہ اہم ہوتا ہے کسی دور میں چند مسائل ہوتے ہیں اگر دور میں وہ چند مسائل نہیں کوئی دوسرے مسائل ہوتے ہیں اس وقت ہم مسلمانوں کے سامنے جو چند اہم بڑے مسائل ہیں ان اہم بڑے مسائل میں سے شاید سب سے زیادہ اہم مسئلہ آج کی نوجوان نصدوں مسئلہ کہ یہ نوجوان نسل اپنی ایمان پر واقعی رہ سکے گی یا نہیں یہ نوجوان نسل اپنی کردار کو بچا سکے گی یا نہیں اور یہ نوجوان نسل اپنی صحت کو بچا سکے گی یا نہیں تین چیزیں ایمان کردار اور صحت اسلام اخلاق اور جوان ان تین چیزوں کی حفاظت کرنے میں آج کے نوجوان نسل کامیاب دھوپ آئے جی یا ان تینوں نعمتوں سے محروم ہو جائے یہ علماء اس لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے سارے حالہ سب کے سامنے جو بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی وہ چیز سامنے آگئے یعنی کبھی یہاں کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بیٹا اپنی ماں کے سامنے یا اپنی بات کے سامنے اونچے بات کرے گا اور وہاں سورت حال یہاں تک پہنچ گئی پھر بیٹے کے ہاتھوں سے ماں کا قطع بھی گئی لہذا یہ تین اہم موضوع ہیں آج کے نوجوان کا ایمان آج کے نوجوان کی سہد اور آج کے نوجوان کا کردار سہد کا معاملہ یہ ہے جوانی میں آج کے جوانوں میں وہ بیماریاں ہیں جو بیماریاں پہلے زمانے میں بڑاپے میں بھی بہت مشکل سے ہوتی تھی کبنی پھیلیا ہارٹ پیشن کینسر پیشن یہاں تک کہ میرے جاننے والے بھائی ہیں تو میڈیکل وہاں سورہ میڈیکل میں ہیں حسود آگئے ہیں کل کے جناب کینسر والد اگر آپ جاکہ کے دیکھیں یہ کوئی جگہ ہی نہیں ہیں اور اکثر سٹامی کینسر کے کیجرے ہیں تو جو بھائی ہیں وہ جگہ ہی نہیں ہے باقی ہیں وجہ وہ چیزیں کھانے پینے کی سمال ہو رہی ہیں جن چیزوں میں صرف تیز تو آلے ہیں اور آگے سے بیماریاں جو فاسٹور جب فطرہ آج کے زمانے میں آیا ہے جس میں تیز اور بیماریاں تیز کے سامنے سرمڈل کا کلو استعمال کر رہے ہیں اور بیماریاں کر رہے ہیں تو غرض ہے کہ صحت کا معاملہ کردار کا معاملہ اور ایمان کا معاملہ صحت کا معاملہ یہاں تک ہے کہ جب اتنی قصرت کے ساتھ کہ ہم کے نوجوان ڈرکس کرنے لگیں تو اس کے بعد ان کے صحت جسمانی صحت اور دیوازی ساتھ کیسے میں پہلیں تو تیم اہم ترین موضوع ہیں آج کے نوجوان نسل کی ایک ایمان ایک کردار اور ایک سہت ایمان پر خطرات کہاں سے ہیں جواب چاروں طرف سے بے شمار ویب شائٹی یہی کام کر رہے ہیں کہ مصممان کا ایمان سے وہ متضلگل ہو جائے وہ شکل پڑ گیا اللہ کے ذات کے بارے نبی کے ذات کے بارے قرآن کے بارے دین کے احکام کے بارے کسی بھی شیئیس کی بارے میں کنفجن پیدا جائے اس میں ڈسکرشن کرائی جائے اس میں ڈیویڈ کرائی جائے اس میں لوگی اس طرح سے دائے جاتے ہیں کہ جت کا مقصد تک سماؤں بھار کر کے سننے والوں تک آپ ان ویب شائٹوں کا جائیں گے جن ویب شائٹوں کا مقصد ہی یہی ہے اور ان ساری ویب شائٹوں کے ڈسکرشن سننے والے اگر میں خلاصہ کیا نہیں لے آپ کنفیز ہو چکے ان کو کال گے ساتھ میں بہت بڑا طبقہ ہے جو اس وقت اور وہ اپنے فیر کے بہت بڑے مارے رہے ہیں اور بڑی تیاریوں کے ساتھ وہ بڑی پلانیوں کے ساتھ وہ تیسزم کو پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات ابھاریں گے کہ جناب اچھے سا اچھے دین جاننے والے بھی گنگو جائے ہیں سوالات اس طرح ابھاریں گے کہ سواب کو اس سننے والا پر رجان ہو جاتا ہے باطل اپنے باطل کو اپنے آرڈ سے اتنا اچھی طرح سے پھیلاتا ہے کہ حق والا جھپے بجبور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے باطن وہ حق نہیں بنے گا لیکن حق والے سر میں کر جاتا ہے چنانچہ ایسے بیویٹس ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے ایک ماہر ایک ماہر ملہر اور دوسری طرف سے ایک مواہر ایک مسلمان چونکہ ماہر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اس کے بعد ان کے جواب نہیں دیسے گا سننے والے دارے پر پیزر ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جواب دینے والا کمزور تھا ایمان متزنزل ہو جاتا ہے تبکہ ایمان کو بچانے کا مسئلہ اہم تریم مسئلہ ہے آج کے نور جوانا ہے ساتھ میں تعلیمی زندگی ایسی گزر رہی ہے جس میں ایمان و اپسلام کا کہیں کو تذکر ہے گی سیدھی بات ہے کہ جب ہمارا بچہ اس سکول میں پڑھے گا اس ادارے میں پڑھے گا جہاں ایمان و اپسلام کی کوئی بات نہیں وہاں صرف کفر ہوگا وہاں صرف کفر سے مطالب چیزیں ہوں گی کلاب ہوگا تیجزم ہوگا نیوری نظم ہوگا مہرم نظم ہوگا آیاشیں ہوں گی مہاشیں ہوں گی یہ ساری چیزیں وہاں رہتے ہوئے اس بچے کا ایمان کے بچے گا اور اس کے بعد ابھی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ذہن کے اندر کفر آ چکا ہے لیکن وہ زبان پر نہیں لائے کیونکہ وہ سوچا اگر بھی اظہار کروں گا تو گھر والے ڈھنے گی یا کوئی برا والا کہے تو اس لیے وہ اندر ہی اندر کفر پل پلتا رہتا ہے ادھر سے کیونکہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے اسلام پڑھا نہیں ہے جب پڑھا نہیں ہے دیٹیل معلوم نہیں ہے جب دیٹیل معلوم نہیں ہے تو آدمی کوئی کنفیوز کرنا بہت آسان ہے بہت آسان ہے کنفیوز کرنا پھر باقی ہے تو آگر غلط انداز میں پیش کر جائے گا تو سچا واقعہ غلط انداز میں پیش کریں گے تو آگر سننے والا کنفیوز ہو جائے گا ہمارے سامنی صاحب کے معاقیات آتی ہے مجھے یہ آگے کہ میرے سامنے ایک سگر زیادہ رکھتا ہے سگر زیادہ اس نے واقعہ بیان کیا واقعہ بیان کرتے ہوئے بار بار میرے دل میں آتا تھا کہ میں اس کا گلہ بھوٹا ہوں کیونکہ وہ واقعہ بیان کر رہا تھا جنابی رسول ہے تم ساتھ میں سامنے بات کر رہا تھا لیکن کیونکہ ارادہ کیا تھا تو سمجھانے کیلئے کوشش کروں گا کیونکہ وہ اسلام سوڑ چکا تھا سید بھر کا لڑکا مرتب اور وہ اللہ کے ربی علیہ السلام کے بارے میں واقعہ سنا رہا ہے جس واقعی کی بنیاد پر وہ مرتب دعا ہے ظاہر اس کی اپنی رسول اس نہیں تھی وہ سو پلایا گیا اب جو وہ سارا بات اس نے بیان کیا وہ سارا ضرورت انداز ہے تو میں نے اسے ذکر میں نے کہا یہ سارا بات میں بیان کرتا اس کے بعد آپ مجھے بتانے کیا سمال دیتا بودی میں بیان کیا اسے میں نے کہا اب بتائیے سوال کانراتا کہا میں نے تو سوال قطب ہوگا وہ سوال باقی رہی نہیں ہے اسی باتیں تو اس انداز سے بیان کہہ جائے اسی واقعی ت επιغرض انداز سے تہ رہا ہے اور اپنی نبی کی ب etcetera میرے کہنے کن میں واقعہ اس وقت نہیں سنانا چاہوں گا وہ دنبا ہے باقیہ اللہ کے نبی اس آن کے ایک نکاح کا بچ ساتھ اور قرآن کے سامتا ہے ورن کردم اس کا بیان بہا ہے لیکن اس کو جب اس ادار سے سنایا گیا ہے کہ وہ تمیز ہوگی اور وہ اسے رہے میں بیٹھ گا اس کے بعد مرتضہ دھو گئے غرض یہ کہ بیرے نکتہ عرض کرنے کا نکتہ یہ ہے کہ نوجوان نصف کے ایمان کا مسئلہ نوجوان نصف کے کردار کا مسئلہ ہے کردار کا مسئلہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمد ہے جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے دے سکتا ہے کوئی پکڑنے والا نہیں کانٹرول بھی کہیں سے نہیں ہے اس لیے ایسا اکھو سکتا ہے کہ شریف گھر کا بچہ ان بری عادتوں میں پس چکا ہے جن بری عادتوں کو وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا اسے گھر والے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا بیٹا یہ بھی کرتے ہیں ہماری بچی یہ کر رہی ہو گی ان برائیوں میں پس رہی ہو گی پھر اس میں غلط آلو کا جنسی بیہراروی ہے غلط دوستیاں ہیں بوائی فرنٹ گرل فرنٹ کو بہت بڑا فکرہ ہے اور اس میں بڑا مزہ ہے اور ساتھ میں ڈرنس ہیں اور ڈرنس اور کوفان کتنا ہیں اور کس طرح سے یہ پھیر رہا وہ سب کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر آگے چل کر کے جب خواب پورے نہیں ہوتے ہیں تو بھی ڈیپریشن خواب بہت بڑے بڑے ہیں اور بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے جیسی محنت چاہیے وہ محنت ہے نہیں اور وہ خواب پورے ہوتے نہیں ہیں تو بعد میں ڈیپریشن کے شکر اور اس ڈیپریشن سے باتنے کے لئے بعد میں وہ چرس میں جائیں گے غلط آلو کا دوستیاں غلط ہیں ان غلط دوستیوں میں سننا بھی جرم بولنا بھی جرم سوچنا بھی جرم یعنی دوست دوستوں سے ملیں گے تو وہ ڈیسکشن ہوں گے جو سارا سارا بنا بھو دیکھیں گے تو وہ سب کچھ دیکھیں گے جو نہیں دیکھنا چاہیے سنیں گے وہ سب کچھ جو نہیں سننا چاہیے اس معاول کے اندر یہ آل کا ناجوان ہے یہ وہ چیز دیکھ رہا ہے جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں یقین ہم اس کی آنکھیں گناہ میں مرتبط ہیں یہ وہ چیز سن رہا ہے جس کے نتیجے میں یقین اس کا گناہ ہے میں اگر اس کو واضح کر کے بنانا چاہوں کہ تمہیں عز کرتا ہوں فرض بھیجئے رات کے انہیرے میں پھر لڑکے میں موبائل کھولا آپ اس کے بعد کے اس میں کیا کیا دیکھا مانگ لیجئے وہ ساوی چیزیں دیکھی جو اس کو نہیں دیکھنے چاہتے اور جتنی دیئے وہ لیتا رائے اس کے بانائے کے اس کی آنکھ گنا کرتی رہی اس کے بعد اگر اس نے کہیں ویڈیو کارلنگ کی اور ویڈیو کارلنگ کے بعد اس کی آنکھ بھی گنا کر چکے ہوں گے اس کی زبان بھی گنا کر چکے ہوں گے اور اس سوا جب یہ اٹھے گا اب یہ خان دیکھے گا میری زندگی کامیاب ہونی چاہیے میرا کیلئے کرنا چاہیے رات بھرکتوں اللہ تعالیٰ شاہدوں کی نامتیں پر برسکے رہی اب سوا یہ خان دیکھے گا میرا کیلئے اچھا بننا چاہتے ہیں وہ کیسے بہتے ہیں یہ سوچنے کی بات اس کے بعد کے ماحول چاہے وہ سکنوں کا چاہے وہ کارلجوں کا چاہے وہ کچھ زندوں کا چاہے وہ حسپتاتوں کا اس ماحول کے ذریعے سے انسان کے اندر کیا پیڑ ہو رہا ہے یہ آنکھوں سے اس کے کاموں سے وہ چیزیں اندر جا رہی ہیں جس کے بعد اس کا ایمان بچنا بہت مشکل ہے اور اگر ایمان بچ بھی بیا تو کردار بچنا بہت مشکل ہے اور تیسی چیز جیسا بین ارز کے سہت اللہ نے جوانی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ شاہدوں فرش پوری جوانی عطا کرتے ہیں کوئی کمیلی لگتے ہیں صحیح آنکھیں صحیح کام صحیح میادہ صاحب کو چھیک کہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں رکھے کسی انسان کو ڈیفیش ہوتا ہے وعدہ طرح دوسرے انسانوں کے لیے عبرت کے بتو پر کہ دیکھو اس انگام کو دیکھو میں تم کو ایسا کر سکتا ہے ہمارے سامنے باہت دفاعی پر سوالہ کرتے ہیں کہ ایمان کو اس کا جواب نہیں کرتا آئیے یہ زواہ مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب بچہ پیٹ میں ہے ساتھ مہینے کا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں دماغ کی طرح ایبنار ملے اب جب یہ پیدا ہوگا تو یہ ناظران ہوگا ایبارسن کرا سکتا ہے یا نہیں تو میرے کہ بچہ زندہ ہے کہلے گا ہاں محمد ہو رہی بعض دنیا میں انسان آتے ہیں ایبنار ہوگا ودعا سر دوسری انسان کے لیے مسیحت ہوتے ہیں کہ تم دیکھو میں نے تم کو ایبنار ملے تم کو میرے مکمل جوانی دیئے ہیں اگر ہم پاگل ہوتے تو کیا ہوگا اور جو بھاڑی کہتا ہے اب نارمل دنیا میں آیا اور یو مالا ہے اسی طرح سے وہ سوچیں اگر ہم ایسے ہوتے تو کیا ہوتے یا لدہ ان کو بھیجتے ہیں آپ ان کو سمجھنا جائیں اب یہ جو فرش جوانی اللہ تعالی شامعہ عطا فرماتے ہیں اس فرش جوانی کو برباد کرتا ہے انسان وہ حرکتیں کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی صحت کو وہ ڈیمیج ہوتا ہے جس کا ایسے پہلے اندازہ نہیں تھا اور جب بیویج ہو چکا ہوتا ہے پھر کہتا اب میں کیا ہوگا مجھے باز دفعہ ایسے نوجوان دیتے ہیں جو اپنا برا حال سے ابھی تک میں ڈیو مہنے پہلے ایک نوجوان یہ نوجوان جو ہے دلستہ تمام نوجوان کی کہانی ہوتا ہے اپنی ذات کی رکی کہ جی مالی ایدوان سے بہت اچھی خوشحال زندگی باپ بڑے اخصر گھر کے اندر بھی جماعت بھی بہت بڑی اخصر پیسہ بہت ہے چیک ہے بہت اچھی صحیح بھی ہے جماعت بھی بہت اچھا تھا اب لگ گیا گرائی ان گرائیوں میں کوئی قسم ایسی نہیں جو لکی ہو اور جب گرائیوں جو کر چکے تھک چکے اس کے بعد پر کیا ہوتا ہے پھر ڈیپریسمنٹ چنو ہوتا ہے کہ وہ کہ صحیح بے بار رات ہوگی کہ نیاں پیر ہوگی نیور کا بھی مصرح ہوگیا اب نین بھی نہیں آتی ہے اور چلتا ہے تو دھنٹر کامتہ لکتا ہے اور اب کہتا ہے کہ وہ جو پہنی زندگی بھیری تھی کیا وہ مجھے واپس مل سکتی وہ واپس کیسے ہے مردان بھی ختم ہو چکی ہے کیونکہ وہ جروم ملکی ہے جس کے دلتیرے میں مردانی ختم ہو جائے اس میں میں لذت اٹھائی اس لذت پھرانے کے بعد آگے چل کرتے ہوگی اب وہ کہتا ہے میری زندگی واپس کیسے ہے اس کا باہب آگر کے کہتا ہے کہہ لے کہ کاش مجھے اولاد ہی نہ ہوتی یہ ایسا بچہ ملکی ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا بچہ یہ کب چکا یہاں تک کون چکا ہوگا غرض یہ کہ حالات ہیں بڑے خوطناک اور جب کسی قوم کی صورتحال یہ ہوتی ہے تو علامت اس بات کی ہوگی تو وہ قوم مٹ جائے نہیں جب کسی قوم کی نصب کی یہ صورتحال ہوتی ہے ایمان اخلاق کردار خود سہن یہ تیروں چیزیں جب دعا پر رک جائیں اور یہ تیروں چیزیں کو یہ جب حالات ہیں اس کے بعد اگلی نصب کونسی ہوگی جناب والا اپنار بلدو گلیوں میں پائے آنے والے نالیوں میں گلے دے دو ڈرنگز کا شکار ہو کر کہ کسی قابل نہیں یہ نہ اپنے ماں بات کے نہ اپنی اپنے گھر کے لیے نہ اپنی بیویوں کے کچھ بھی نہیں کرتا ہے یہ بوجھ ہوں گے سوسائیٹی کے لیے لہٰذا جن تک یہ میسیج پہنچے وہ کم سے کم اپنی تین چیزوں کی حفاظت کی فکر کر اپنے ایمان اپنا کردار اور اپنی سہت اور اگر آپ کی یہ تین چیزیں محفوظ ہیں کہ بہت مبارک اور آئندہ مزید کے پر مند رہنا ابھی اتمنہ نئی نئی کے ساتھ آپ بچ گئے آپ اسی ماحول میں ہیں جس ماحول میں ان تین چیزوں پر چاہوں طرف سے اٹھے گا ان تین چیزوں پر چاہوں طرف سے اٹھے گا اگر آپ ابھی تک بچا چکے بچا سکے ہیں تو بہت مبارک آئندہ اور زیادہ اپنی حفاظت کریں اور اس حفاظت کرنے کے لیے آپ کو بہت لڑنا ہوگا اپنے آپ سے اپنے آپ سے لڑنے کے لیے آپ کو بہت ساتھ میں شعب دبانے پڑھیں آپ کے دل میں آگے میں بھی بہت شاہر کھوٹے دیکھوں گا اس کا بات میں آپ کو پرنٹرول کرنا ہوگا یہ دیکھنے سے کوئی فائد ہے آپ کو بھی تک دوسروں کے حالات سن کر کہ آپ کو جذبہ ابرے گا کہ میں بھی یہ کروں گا فلاہ اگر یہ کر رہا ہے میں کیوں بیٹھا ہوں میں بھی کروں گا یہ دوسروں کے حالات سن کر جذبہ ابرنا میں بھی کروں گا اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا تو لڑنا آپ نے آپ سے اور یہ صبح سے شام تک میں جانا ہی کتنی مرتبہ آپ کا اپنے آپ سے جنگ کرنے گا اور یہ اندر کا ایک پورڈ ہوا ہے یہ خفیہ جنگ ہے جو آپ کو ہوز کرنی ہوگی بلکہ دن میں کئی کئی مرتبہ اور کئی کئی میدان ایسا ہو سکتا ہے آپ کو وہیں سے کوئی آفر آئے ٹھیک ہے اس وقت آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا پر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ اندر سے کوئی اُبھارے اُس کا پیچھا کرو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے گرس دیکھے قدم قدم بر آپ کو انتہان آئے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوچر دکھایا جائے گا دوسری طرف سے دوسری طرف سے آپ آپ کا ایمان چھت جائے گا قدم قدم پر قسم قسم کے انتہانوں کا دور ہے مبارک اُس جوان کو کہ جو جوان اپنے آپ کو بچا سکے اور جو بچا سکے بچانے کے یہ ضروری ہے نوازوں کے پادلی کریں گے تو ان تینوں چیزوں کی حفاظت ہوگی ایمان بھی بچے گا کردار بھی بچے گا صحت بھی بچے گی کیسے اللہ تعالیٰ سامو قرآن 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 میں فرماتے ہیں اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا مِنْ خَاشَةِ بَضْمُنْكَ نماز ان کو تمام برائی سے روک ہے اگر نوجوہ اگر آدمی نماز پر رہا ہے اور اس کے باوجود تو برائی سے بھی رک رہا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کے نماز میں ڈیبیکٹ ہے ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ دوائی آپ کو سورت کرے گی یہ دوائی آپ ہی کے لیے ہے اگر دوائی مجھے کام نہیں کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ وجہ ہے کچھ نہ کچھ وجہ ایسا تو نہیں ہوگا اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز تم کو برائی سے روک دے گی اور میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر میں برائی سے نہیں روک کر روک پا رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ کر رہا ہی ہے اور نماز میں مثلا میں اتنی فکر مندی کے ساتھ اپنی نماز کو ویسا بنانا ہے جو نماز مجھے برائی سے روکے کیونکہ اللہ قرآن میں کچھ فرمائے اللہ کے نبی حیر صاحب کے سامنے ایک آدمی کی شکارت کی گئی کہ حضرت فلا آدمی جو ہے وہ یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے یہ بھی کرتا ہے مگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمائے اگر نماز پڑھتا ہے تو کچھ دن وقت دینا وہ ساری چیزیں چھوڑ دے گا کیونکہ صحابی تھے نمازی صحابی کے نماز نماز جیسی تھی کچھ دن وقت دینا برائی ختم ہوگی کیونکہ نماز کی پڑھتا ہے نماز کی پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے جوانوں کو فرمائے جلد نکاح کرنا اور اگر جلد نکاح نہ ہو پا رہا ہو اور تم کو جنسی خواہشیں ابر رہی ہوں اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے خطرات پیدا ہو گئے ہوں تو کسر سے روزے رکھنا اس روزے رکھنے کے نتیجے میں تم جنسی خرابوں سے بچ جاؤ گے یہ اللہ کے نبی نے علاج بتایا اور دنیا میں اللہ کے نبی سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے دین نہیں مامنا چلاتے وہ نوجوان جسے یہ مشکل ہے کہ سب جنسی جزاد ورگ ہیں نکاح نہیں ہو پا رہا ہے رکاوتیں کیا ہیں اور اپنے آپ کو قابو میں کرنا چاہتا ہے مشکل ہے بگر کامیاب ہے کہ سب مشکل کیا ہے روزہ روزہ رکھنے سے کیسے کنٹرول ہو گا تو جواب ہے داپٹر آپ کو کہتا ہے یہ کرو آپ اس کو دینی پوچھتے ہیں مجھے پہلے سمجھاؤ کیسے ہوگا آپ سرمڈر کرتے ہیں داپٹر جو کہتا ہے میرے سر میں درد ہے ڈاپٹر کہتا ہے آپ کے میدی کی خرابی ہے میں کہتا ہوں نہیں بیادہ میرا ٹھیک ہے سر میں درد ہے وہ کہتا ہے نہیں سر کا درد ہے یہ علامت ہے بیماری نہیں ہو تو مجھے داپٹر کی بات تو سر مانگی گھٹنے میں چوٹ لگی درد ہو رہا ہے ڈاپٹر کہتا ہے یہاں پین کلر کریں گے میں کہوں گا جناب بھٹے میں درد ہے آپ انجیشن یہاں پر کرو وہ کہتا ہے انجیشن وہاں ہی مچنگا ہوتا میں کہتا ہوں نہیں ساپ میری اکل کہتا ہے جہاں درد ہے آپ انجیشن وہی کریں وہ کہے گا آپ اپنی اکل وہی رکھو میں وہ کرنے کے ویڈیو میں مجھے بتاتا ہے وہاں انسان مکمل سرنڈر کرتا ہے وہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس پیل کا ماہر ہے مجھے اس کی بات آنک بن کر کے معمی ہے مجھے نہ اپنی اکل چلانی ہے نہ اپنا تجربہ نہ اپنی سوچ پس ٹھیک اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کردار کو بچانے کے لئے کیا فرما رہے ہیں کسر سے روزہ رکھنا اس کسر سے روزہ رکھنے کے بعد کیا ہوگا تو وہ دل میں بار بار دوپیر سے لے کر شام تک اپنی بھوک کو برداشت کرنے اور اپنی پیاس کو برداشت کرنے کا انتہام دینا ہوگا جب تمہارے نفس اُبھارے گا تمہیں یہ کرو تو ان کو برداشت کی عدد پیدا ہوگئی ہوگی تو اپنے پڑکا تو تاپک میرا یہ ہے کہ اپنی کردار کو بچانے کے لئے آپ کو اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگی اس لڑنے کے لئے آپ کو بہت سارے شوق اپنی چھوڑنے پڑیں گے تو آپ اپنی آپ کو بچا سکیں پر اراب اپنی شوقوں کو قربان نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ آپ کا کردار بچ جائے گا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی کلاس میں کرنا ہے آپ اپنے آپ کو بچانا ہے کیا فرمایا اللہ کے لئے سامنے جبکہ انسان روزے داد ہو اگر کوئی اس سے لڑنے لگے تو کیا یا میرا دیرا روزہ میں لڑنی سکتا اگر وہ پھر بھی لڑنا رہ گا تو اپنے آپ کو تمہارا روزہ ہے تو مر لڑنا یہ تو اللہ نہ بتائی آپ میں کہ جب تم برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو تو وہ اگر تم آب پیچھا کر رہا ہے تم اپنے آپ کو پہن کے ساتھ وہ پیچھا کر رہا ہے تم سے مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے اور جبکہ انسان روزہ کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت اس ایمان کی حفاظت میں اگر اللہ کی ذات کے بارے ایک تحیزے کنکلوجن آ گیا چاہے باہر سے آئے چاہے اندر سے اگر آئے باہر سے کہاں سے آئے گا کوئی لیٹرٹر پڑھیں گے کوئی بک پڑھیں گے کسی کا لیٹرٹر سنیں گے کسی کے بات سنیں گے کسی کے ساتھ اٹنا بیٹھنا ہوگا کوئی لیٹرٹر دیکھیں گے کسی عثیز کے بات سنیں گے کسی ایک سی مسلم کے بات سنیں گے یہ مجانے کی تنے افراد اس وقت ہیں ان کے بات سن کر کر کنفیجن ہو گیا اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کی ذات کے بارے میں اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو شک پیدا ہو گیا شرک پیدا ہو گیا سکتا آپ اس وقت ایک کام ضرور کریں گے کیا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے مگر میرے پاس کا جواب پیچھنے نہیں ہے کیونکہ میں اس کا معلوم ہوں مجھے کسی سے معلوم ہوں کسی سے پوچھنا ایسے وقت میں آنکھ بند کر کے کہوں میں مسلمان ہوں میں آنکھ ایمان کا قائم رہوں گا میں مسلمان ہوں یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ غلط ہے غلط کیسے ہے میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے مجھے کسی سے پوچھنا ہے بے شمال لوگوں کا حل کیا ہے وہ دوسرا کے کیس خود بنائیں گا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ مجھے تو ڈاؤٹ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ اپنے آپ کو ڈاؤٹ سے بچائیں جس کو ڈاؤٹ ہوگا وہ اپنے ڈاؤٹ دور کریں کیسا ہمیں یہ بتائی ہے ہمارے ڈبلی کی شاجیں کیوں کی آپ کے ذہن میں شک ہے یہ کسی اور کا ہے نہیں کسی اور کا ہے تو کسی اور کا ہے سنیں گے تو آپ کو آپ اس کیونکہ دنیا میں محنت کسی کی چاہ رہی ہے کسی طرح سے مسلمان کے دل میں اس کے نبی کے بارے میں شک پیدا ہوگی اور وہ ایسی چیزیں سامنے لائیں گے کہ آپ پرشامل جائیں گے اور آگے ہوتے ہیں ہم نے بہت اچھے چپ پڑھ لے کہ انسان کو دیکھا کنجوز کسی خانہ سی کے بارے میں ہمیں کنجوز مجھے ادفاہ ساہی اگزاد نے کہا کہا لے چاہم менے ی deceب zaten کیا ہمارے نبی نے غلے کا گھوس حرام کیا میں نے کہا ہم حرام ہیں بخاری بی حدیث کہ لگا مگم انہیں تو خود غلے کا گھوسٹ خائیا میں نے کہا جس نے کہا ترانے کیا کر لگا بخاری بی حدیث میں کہا ہم نے تو بخاری پڑھی بھی پڑھائی بھی بہاں تو کہیں نہیں یہ عجیث غلے کا گھوسٹ مارے نبی نے کہتا لگا نہیں کہا میں نے کہا تمہاری اپنی رسول چاہے کسی نے تم کو سنایا تمہاری اپنی رسول تو ہوئی نہیں سکتی کیونکہ تمہیں کیا پڑا بخاری کیا تمہیں ہاتھوں بھی کم اٹھا کے نہیں دیکھتی ہو تمہیں خود پڑھی ہے یا کسی نے بتایا کلکہ نہیں کسی نے بتایا میرے اس کا وقت یہی کوسہ تم کو کنفوز کی ہے اب دیکھو کنفوزن کا حصہ آیا ہے اللہ کے نبی نے گزے کا گوشت حرام کیا بخاری میں حدیث ہے اور دوسری جگہ پر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے جنگلی گائے کا گوشت کھایا جنگلی گائے کا گوشت اس کو گاؤ کھر کہتے ہیں ہمارو وحشن ہمار کے مانے گزہ اور وہ گزہ یہ گزہ نہیں ہے جنگلی گائے کا گوشت حرام کیا وہ جنگلی گائے ہیں جنگلی گائے کا گوشت حرام ترجمہ کرنے والے نے دھوکہ دیکھ اس کو کہا کہ دیکھو تمہارے نبی نے ایک گائے کا گدے کے گوشت پہاروں کے دوسرے کا خود گائے تو میں نے کہا وہ گدہ نہیں ہے وہ تو جنگلی گائے ہیں اور جنگلی گائے کی باڈی جو ہے اس کا جسم ہوتا ہے گوڑے جیسا اور باقی ہے وہ گائے اس کے پاؤں جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اس سے سینگ ہوتے ہیں یہ گائے ہیں وہ لیکن باڈی اس کی جو ہے وہ گوڑے جیسی ہوتی ہے اس کی وجہ سوکر عربی میں ہمارو وحشن کہتے ہیں مجھے وہ یہ گدہ نہیں ہے تو اس طرح سے تکراؤ والی باتیں سنا کر کہ آپ کو کنفوز کریں بہرزی کے مہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے بارے میں نبی کے ذات کے بارے میں قرآن کے بارے میں کجمی چیز کے بارے میں کہیں بل کوئی شک آئے اولا ہم تو ان لوگوں کے بات سننی نہیں چاہئے کہ صاحب مجھے آپ کی بات نہیں سننی ہے کیوں اس لئے نہیں سننی ہے مجھے معلوم ہے آپ کی بات سنن کر کے میں کنفوز جو جاؤں گا اور مجھے اپنی ایمان کو بچانا ہے بلکل اسی طرح سے جیسے جناب میں یہ نہیں کھا سکتا کیوں اس کے وجہ سے میری سہت کو ڈیمیج ہوگا تو جیسے ہم اپنی سہت کے لئے وہ چیزیں نہیں کھائیں گے جن چیزوں سے سہت کو نقصان پہنچے گا اسی طرح سے وہ باتیں مجھے نہیں سننی ہے جن باپن کے سننے کی وجہ سے میرے ایمان کو شاک ہوگا یہ جو بادت ہیں سب کچھ پڑھنا چاہئے سب کچھ سننا چاہئے بلکل سب کچھ پڑھنا چاہئے سب کچھ سننا چاہئے لیکن تب جب آپ اپنی اسلام کو ٹھیک طرح سے پہچانتے ہوں اور آپ کنفیجن کے شکار نہ ہو دیں تب آپ سب کچھ پڑھیں ایٹا فائی کے ہیڈ مارسر صاحب مجھے نمارہ وہ زندہ ہے یہ باپات ہو گئی ہے مجھے میرے کہنے کے ساتھ بائی بی میں یہ لکھا ہے میں نے کہا بائی بی میں کیا لکھا ہے وہ بات میں دیکھوں گا میں پہلے بتائیں آپ نے قرآن پڑھا چلے کہ دیکھیں گے تو میں نے کہا آپ پرنسپل یا ہیڈ مارسر ہیں قرآن دو پڑھا نہیں آپ نے بائی بلکی بات مجھ سے پوچھ بائی آپ کو پہلے اپنا قرآن پڑھنا چاہئے تھا میں نے سب کچھ پڑھنا چاہئے میں نے کہا سب کچھ تب پڑھنا چاہئے جو پہلے اپنی بیش مجبورد ہے آپ سب کچھ پڑھ کر کے کنفیز ہو جائیں گے وہ کنفیز آئی وہ تھا کنفیز غرض یہ کہ میں ٹاپک میں آج بات کر رہا ہوں کہ اولاں تو اس طرح کے لوگوں کے باتیں نہیں سننی ہیں اور اگر سنی اور ڈاؤ پیدا ہو گیا تو کسی اچھے ماخر کو ڈھول ہے اور ان سے مل کر کے کہیں یہ سواب میرے ذہن میں بیٹھ گیا اب یہ نکلنے رہا ہے میرے ذہن میں مجھے بار بار زمد میں گھونتا ہے مجھے کنفیزن دوب کر دے اور اسی کے ساتھ میں بیس میں ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ جب آدمی ایمان کے سخر پر چلتا ہے کہ کبھی کبھی برے خیالات آنیں گے وسوس سے یہ چاہتا ہے یہ وسوس سے نائے لوگ بھی بھی آنگے یہ چاہتا ہے یہ خیال نائے مگر بھی بھی آنگے اور ہوتے ہوتے حالت ہی ہو جاتی ہے آدمی سطح میں ایک ساتھ بوروں گا یہ خیال مجھے کیوں آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے اس کا گھورانے کی باتی زندگی میں کبھی کبھی ایک مطبع یہ واقع آئے گا اور اگر کسی کو نہیں آیا تو بہت مبارک ہے اور اگر آ گیا تو گھورانا نہیں کبھی خیال آئے گا پتا ہے اللہ ہے یہ ہے کہ نہیں نہیں پتا نہیں نبی علیہ السلام تھے یا نہیں ہاں نہیں یہ خیال کیوں آ رہا ہے تو آبی گڑے کا اندر سے برا خیال آئے گا یہ چاہے گا نہیں آنا چاہیے وہ پھر آئے گا پھر چاہے گا نہیں آنا چاہیے وہ پھر چاہے گا یہاں تک کہ میں نے دیکھا لڑکوں کو روتے ہیں بیٹھ کر کہ جی ایسا برا خیال آتا ہے تو ہم اس کا جواب میں بتاتے ہیں یہ علامت ہے آپ کے لئے ایمان ہے برے خیالات کا آنا اور اس کے بعد افسوس ہونا یہ علامت ایمان ہے اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے جنبالا حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام ان کے خدمت میں ہر چیز بہن ہے کچھ نہیں چاہا قیامت تک جو کش واقع پیش آنگی ہے ایک ایک چیز کے بعد میں گایا اور اس کے قدر ہم مسلمانوں کو کم ہے وہ لوگ جو رسرچ کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرتے ہیں ان کو وہ پوچھیں ہم کو صحیح گاری خاند عجیب بات ہے بڑی عجیب بات ہے دنیا میں سب سے زیادہ ترہ پڑڑنا کس کے خلاف ہے جواب اسلام کے خلاف اور دنیا میں سب زیادہ لوگ کس مذہب کو قبول کر رہے ہیں سب سے زیادہ پرپکڑنا لیب سیٹوں کے ذریعے شورٹ اور میڈیا کے ذریعے کنابوں کے ذریعے لیٹریچر کے ذریعے نجام ہیں کتنی دوتیں کتنی قوم ہیں کتنی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود سب زیادہ لوگ کس کی طرف آتے ہیں کہ اسلام کو اور وہ مزمانوں کی محلت نہیں ہیں وہ اسلام کی خود وہ اسلام لوگوں کو خود کہنش دائیں اور واقعاً جب بھی کوئی انسان اسلام کو پڑھتا ہے اسلام کو پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے وہ خود ہی وہاں پہنچ جاتا ہے کہ شمار انسان کے حالات یہی ہے مجھے تفسیر بیان کرے کا باقت نہیں ہے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں جو ریووٹ ہو جاتے ہیں ان کے حالات جب انسان پڑھتا ہے تو آپ کو سمجھ رہتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں کہ اسلام کے خلاف ریسرس کر رہے تھے اور ریسرس کر رہے تھے کہتے ہیں مزمانوں گھو بہت واقعہ تیسرہ کے بہت واقعہ تیسرہ کے ایک کوٹ میں اسلام کے خلاف کیس چاہتا طلاق کا غیر مسلم وکیل غیر مسلم وکیل خاتمون اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام کا طلاق السسٹم غلط ہے اس کے لئے اس نے طلاق السسٹم کو پڑھنا شروع کیا تھا ہے اس نے قرآن کی آیتیں پڑھیں ان کی تفصیلیں پڑھیں حدیثیں پڑھیں اسلامی چھکاہ بھی جو طلاق کے ڈیٹیلز ہیں وہ صاحبی پڑھیں صاحبی پڑھنے کے بعد کہتی ہے یہ تو صحیح مجھے اس کے خلاف کوٹ پر کیس لڑنا ہے مگر یہ تو صحیح ہے اور آخر میں کیا کیا ہے اس میں اسلام کے خلاف کیس کو تو چھوڑ دی جائے تھا وہ خود مزمان ہوگی اور اس کا بابی جائے تھا جائے اوپن مائن کیا تھا اس نے کہا بیٹا اگر آپ کو یہی صحیح لگ رہا ہے تو بہت اچھا اس کا خاتن کا انٹرومیٹ پر موجود ہے مجھے ایک صاحب ملے کہا لیکن میں نے ویبسائٹ بنائی تھی اسلام کے خلاف اور ہم اسلام کے خلافی ویبسائٹ استعمال کرتے تھے اور وہ ایک ایک ٹاپک کو لیتے تھے تو اسلام کے خلاف کو بولتے تھے لیکن اس ٹاپک کو پڑھتے پڑھتے ہم سوچتے تھے اسلام یہ ہے مگر ہم اس طرح پرزم کر رہے ہیں اسلام یہ ہے مگر ہم اس طرح پیش کر رہے ہیں اسلام تو گوھت ہے اسی بیٹ میں میرے دل میں خیال ہے اسلام سچا ہے اور وہ اپنے کامرے بیٹر کا خود ہی مطلبان ہوگا تو میں نے اسے پوچھا کیسے مسلمان کہا لیکن میں نے اوپر وارش دیکھا یا کوئی نہیں ہے نے مجھے کسی اسلام کی دعوت دی ہے آپ کے اسلام کو پڑھتے پڑھتے انہیں یقین کرتا ہوں اسلام کے بارے میں اگر کہیں ایمام کا خطرہ پیدا ہو جائے تو اپنے کنفیوزن کو دور کرنے کا راستہ گھنے اور جہاں سے کنفیوزن آرہا اسے اپنے آپ کو بچائیں ایک اور نمبر جو اپنے کیریکٹر کو بچانے کے لیے ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت کریں ان میں کم سے کم پانچ چیزیں بڑی اہم ہیں نمبر ایک غلط اپیئر وہ لڑکا جو بچا ہوا ہے اس کو ہزار نوار اور جو بچا اس نے پس گیا ہے اس کے لیے پاری ہمدربی کا مشارہ یہ اپنے آپ کو اپنے سے نکالا یہ زہری زہری مگر اوپر سے میٹھا ہے اس میں بڑا مزہ ہے اوپر سے مزہدار اندر سے زہر جنہاں دوالہ اللہ میرے دن کا برا حال ہمارے سامنے رہتا ہے اور آج بھی ہمارے سامنے ایسے کیس ہیں کہ ساراں آشبہ گو گئی وہ لڑکی سنا رہے کہ میں نے خلی کیا ہے آپ میری زندگی اس وقت اس میں سے بہتا ہے تو غرص یہ کہ اگر ایک غرص تعلقات میں مقتلع ہو گئے ہیں آپ تو آپ نے آپ کو اس میں سے نکال رہے اور جو بچا ہوا ہے آپ نے آپ کو بچا رہے ہیں یہ پہلی چیز ہے نمبر دو سہر کو نقصان پہنچانے والی تمام وہ چیزیں جو کھائی جا رہی ہیں اس میں نمبر ایک پر ڈرکس نمبر دو پر یہ فاس فوڈ ہے اس فاس فوڈ پر ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہے یہ زہر ہے یہ چاکریٹوں کی دنیا یہ کورڈرنس کی دنیا یہ فاس فوڈ کی دنیا یہ سب ٹیسٹ آپ ریسرٹ کر کے دیکھیں ایک گلاس وی مو کا پانی وہ زیادہ آپ کے لئے مفید ہے یا ایک کوپ کی بوتل یا کسی پیپسی یا کسی اور کی بوتل زیادہ مفید ہے آپ ریسرٹ کر کے دیکھیں آپ ٹیسٹ مند دیکھیں تو ریسرٹ آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کتنے فائدے ہیں اس میں کتنے نقصان مگر وہ چاہتا ہے کہ ایسا آپ نے رہی بھی کھانا کھایا اوپر سے کوپ پینے اور کوپ پینے کے بعد جب ڈکار آئے کہ آپ سمجھ کے ڈائیڈرس ہو گیا اس کا نام ڈائیڈرس ہوں گے کون کہتا ہے یہ ڈائیڈرس ہوں گے ڈائیڈرس کسی کہتے ہیں ڈائیڈرس ہونے کے مطابع ہیں کہ جو غزہ آپ نے کھائی ہے وہ غزہ ٹھیک طرح سے ڈائیڈرس ہوں گے آپ کے جسم کو لگ گئے اور اس کے بعد جو باقی بچا وہ باہر نکل گیا آپ نے یہاں سے کہا ہے ڈکار نکال دی اس وقت وہ باہر آ جائے آپ کے باڑی کو گئے کون ڈرینسوں کی وجہ سے کتنی بیواریاں آ رہی ہیں ان چاکلیٹوں کی وجہ سے کتنی بیواریاں لگ رہی ہیں اس کو پہلے رسرز کرو پھر اس پر جناب والا وہ سی وی سادی نیچرل چیزیں بے کا فائدہ مند ہے آپ کے لیے جن میں ٹیسٹ کام ہے مگر ہے فائدہ اور وہ بہت ساری مزیدار چیز ہیں جس میں صرف ٹیسٹ اور مزا ہے بہر اس وی پائدہ کچھ تھی تو ہم اپنی صحت کو نقصان نہیں پہنچائیں کہ ان چیزوں کو کھا کر جن چیزوں سے صحتیں بھرواب رکی ہیں جو بچہ ڈرنگ سے بچا ہوا ہے جو بچہ ڈرینکنگ سے سموکنگ سے یا کچھ اور قسم کے ڈرنگ سے بچا ہوا ہے بہت مبارک اور جو اس میں پھس گیا ہے اللہ اس پر رحم فرمائے اللہ اس پر رحم فرمائے اور کس طرح سے اللہ تعالی اس کو اس میں سے لکننے کے عمد عطا کر دے جناب والا یہ جو ڈرنگ سوالوں کے لئے جو سنڈر بنائے جاتے ہیں وہاں جا کر کے دیکھیں حالات کیا ہوتے ہیں میں بات دفعہ گیا بھی وہاں ان کو سمجھانے کے لئے کیسے ان کی مائر ہوتی کیسے ان کے باپ بہنک شرمندہ ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم اپنے بچوں کو تو ساری فیسرپیز دیتے رہے ہمیں نمازوں تا ہمارا بچہ کام پہنچ جائے تو جو بچے بچے ہوئے ہیں ان سے گھر تعلقہ گھر چیزیں کھانا اسی طرح سے فیشنوں میں پسنا اور فضول خرچی کے عادت آیا یہ فضول خرچی کے عادت ہے بڑی عجیب و غریب تقدمتی مہنے کے بعد یہی شہر میں ایک رشتہ ٹوٹا کس باپر ٹوٹا لڑکے کو شادی کرنے اس کو کوٹ بنا گیا اس کوٹ بنا اس کے لئے اسے بٹن لگا لیں بٹن جو ہے وہ خاص قسم آرڈر سا دیا ہے وہ تیس ہزار کے بٹن بن لگا نہیں کوٹ میں تیس ہزار کے بٹن کوٹ میں لگا نہیں زائرہ بٹن کا کام کیا ہے کوٹ کو بن کر دیں اب یہ تیس ہزار کا ہو یا تیوڑو بیٹا ہو بٹن دو بٹن لیکن چونکہ تیس ہزار کے بٹن لگا نہیں اسے پر کو فتنہ ہوگئے تو باز میں رسائے کر گیا لڑکے والوں نے کہا ایسے لڑکے کو رسائے بھی گا اس نے اپنے باپ سے لڑائی کی کہ میں نے کہا تھا ایسے بٹن آنے چاہیے ایسے نہیں ہے ایسے کیوں بنے باپ نے کہا آپ کیا فرق پڑے گا ایسے نہیں تو چاہیے اسی پر لڑائی ہوگئے اس لڑائی ہونے کے بعد لڑکے والوں کو پتا چلا بیٹے نے باپ کے ساتھ لڑائی کی ہے لڑکے والوں نے رسائے بھی گا فضل خرچی کا دور ایسا عجیب ہے آپ کے نیچے پانچ سو کا جوتا ہے یا پانچ ہزار کا یا پانچ سو کا جوتا بھی وہی کام کرے گا آپ کے بچے اور پانچ ہزار یا پانچ ہزار وہ جوتا بھی وہی کام کرے گا لیکن انسان کے ذائب میں جائے پانچ سو کا جوتا بھی وہی کام کرے گا آپ کے جیب میں کلم ہے یہ چاہے دس روپے کا لیٹ ہے اور چاہے پانچ ہزار کا کام اس کا لکھنا ہے اس کا کامی لکھنا ہے اس کا کامی لکھنا ہے آپ چاہے پانچ ہزار کے کلم سے لکھیں چاہے پانچ بیٹے کلم سے لکھیں میں کہتا ہوں دلی میں تھا تو ایک ساتھ میں نے کہا ہے کلم چاہیے تھا ذرا ٹھیک انہیں کلم دیا کہ لے گا آپ کو معلوم ہے یہ کہ میں نے کہا کہ یہ پار کر کا ایک خاص کلم ہے اور سات ہزار ہو گئے میں نے کہا میرے بیگ میں لیڈ ہزار نکالو نکالا تو وہ دس اوہ کا لیڈ تھا وہ زیادہ اچھا لکھ رہا تھا اس کے موقع کیونکہ یہ جان ہو چکا تھا یہ جان ہو چکا تو جان جگہ ہو جاتا تو لکھتا نہیں ہے اس کا اتنے کلم تو میرے بھائیوں فضول خرچی کے عادت مر گیا بے شما ہو گئے کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے دولتیں فضول خرچے میں اڑا رہے ہیں اور فضول خرچے کس چیز میں کیسے کیسے فضول خرچے ہوتی ہیں اللہ جاتھ مرد ہے کیسے یہ بیٹا اپنے والی سے مطالبہ کر رہا ہے جب تک مجھے آپ ایک لاف روحے کا فون نہیں دو گے میں کھانا نہیں کھانگا اب با کہتا ہے یہ وزنی میں آپ یہ ب ہدا بایا وہ اتنے کی بھی کوئی ہے بیٹاں گا مگ ستا ہے کہ جب تک مجھے اخلاف روحے کا فون نہیں دیں گے میں کھانا نہیں کھانگا اب ماں بھی منت ہی کر رہی باپ بھی منت نہ کر رہی وہ مانتا ہی ہی تو فضول خرچی کے عادت سے اپنے آپ کو بچائیں طرق سے خضر کرچی کے عادت سے اور نمبر تک اور چوتی چیز ہے فہشان اللہ قرآنی قرآنی میں کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں ایسا روح شیطان تم کو ننگا کر دے لباس کا بیان اللہ تعالیٰ شاہر نے قرآن میں فرمایا اے انسانوں میں نے تمہا لیے لباس اتا قد انظم نہ آلے لباس یواری سغاتیتن میں نے تمہا لیے لباس کے سورسز میں آلے جسے تم اپنے بدن کو چھپا ہوگے جسے تم سرجی اور گرمی سے اپنے آپ کو بچا ہوگے کہ میں نے لباس انظم نہ آلےم لباسا میں نے ایسی چیز پیدا پیدا کی ہے جسے تم اپنا لباس دناؤ گے اس لباس سے اپنے بدن کو سجاؤ گے بھی اور اپنے بدن کو سرجی اور گرمی سے بچا ہوگے دو کام لباس کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو شیطان تم کو ننگا کر دے اب دیکھیں دس پندرہ سال پہلے سوچ بھی سب کے پر لوگ انڈر شرٹ پہن کر کے مارکٹ میں آئیں گے ٹھیک اس وقت انڈر پہن کر کے پھر رہے ہیں دفتروں میں آ رہے ہیں کوئی ایک کی باتی دفترہ سال پہلے انڈر شرٹ پہن کر رہے ہیں کوئی باہر آتا تو سب کہتے ہیں ہمیشہ جمع کی ہیں ہمیشہ دیں گے کیا مات ہو گئی کہ انڈر شرٹ پہن کر کیا اس وقت شرٹ نہیں لیکن اس وقت فیشن گئی تو ننگا کر دیا چاہتا ننگا کر دیا شیطان نے کہا کہا صاحب پہنٹ اگر ہے وہ تھٹی بھی ہونی چاہیے اور زبردسی پھار دیں گے کیوں ہم فیشن والے ہم آئی فائی تو تھٹی بھی پہنٹے پہن کر کے انسان کے ذہنے کیا ڈال دے ہم آئی فائی کریں قرآن نکال تاریخ ہے لا یحتنا نکم شیطان شیطان تم کو دھوکے میں ڈال دے تم کو ننگا کر دیا ساگی نے بس ننگی یہاں تکی جناب کٹ پہن کر کے پھر رہا ہے کیا بات ہو گئی کہنے کا گرمی ہے کونسی گرمی ہے جدر میں کوئی گرمی نہیں ہے ٹائٹن ہے تو کٹ پہنا کر کے ہٹی بھی پہنٹے 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 پ لیکن بدن سجانے کے معنی ننگا ہونا نہیں ہے بدن سجانے کے معنی دوسری قوموں کا کلچر اپنانا نہیں ہے بدن سجانے کے معنی اچھے سچا لباس پہنو محضر لباس پہنو ساکھ شکاپ رہو بلکہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی جوان آئے تو بکڑے وہ الجوے بارد ہیں اللہ کے نبی فرمائے اپنے باروں بچے رکھا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے صحابی سے مفروق الحالی کی ان سے پوچھا کہ تمہاری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے فرمائے تم استعمال کیوں نہیں کرے پھر فرمائے اللہ چاہتے ہیں اگر آپ نے بندے کو اللہ نے مال دیا ہے تو اسے استعمال دیں ان اللہ یحب آپ اللہ نے کھانا دیا اچھے کھانا کھانا اللہ نے پیسہ دیا اچھا مکان بنائے اللہ نے پیسل ٹیز کے لیے مصور سے دی ہیں سپیشل استعمال کر منع نہیں ہے لیکن ایک ہے فضول گھرچی اور دوسرے ہے دکلاوہ اور تیسے ہے فیشن اور دوسرے قومی کے نکالی یہ جو نکالی ہے ہم بھی ویسے یہ بنیں گے جیسے وہ ہیں یہ جو ٹرنڈ ہوتی ہے یہ جو فیشن ہوتا ہے اسلام تو نہیں پسند کرتا کہ فیشن کا بطب تمہارے اپنے کو بیسی نہیں ہے ہمارے اپنے کوئی ہمارے کوئی مانسٹی نہیں ہے ہم تو غلام ہیں جناب جیسے آپ ہم کو کہیں گے ننگے ہو جائیں گے آپ کہیں گے ایسے کپرے پیدا ہم بیسے پہنیں گے آپ کہیں گے ایسے کرو ہم ایسے کریں گے اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ قومیں جسمائی طور پر غلام ہوتی ہیں اور کچھ قومیں دماغی طور پر غلام ہوتی ہیں جن کا اپنی کوئی بیس نہیں ہے وہ دوسروں کے باتیں ہیں جو وہ کریں گے ہم بھی وہی کریں گے اپنی ہم نہیں کوئی بنیادی نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی آسان فرماتے تھے جمعہ کی خدوینیں ہمیں اس اغرور فرماتے تھے اچھی طرح سے سمجھو محمد رسول اللہ کا لائف ش 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 جو چاہے سو کر سکتا ہے محمد رسول اللہ کے لائف سوٹائل ہے کیا ہم زندہ میں آئے ہیں جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس اللہ کے سامنے ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے تمہارا لائف سوٹائل ہے زندگی نام انجوائے کرنے کا جیسے جانور جو چاہیں اسو کھائیں گے جو چاہیں گے کھائیں گے تمہارے وہی ہیں تمہاری زندگی کچھ اور ہے ہماری کچھ اور ہے یہی وجہ ہے کہ اس زندگی سے تنگ آ کر کہ جب لوگ اسلام کی دامن میں آتے ہیں تو کہتے ہیں آج ہمیں سکون بلا جناب زندگیوں میں برکاریوں میں ڈرگز میں کلبوں میں سکون سوالی نہیں پیدا ہوتا اوپر سے ہم دیکھیں گے بڑے خوش ہیں اندر سے تباہ میلے سے پوشا تو مسلمان کیوں بنے کل گئے میں نے دیکھا اپنے باپ کا براہ کیا براہ کل گئے جناب ایک تو غلط علقہ ہمارے بھر میں ہماری ماں کی وہ تاڑکتے رہتی تھی اور باپ کے برے دیتا ہوں اور ساتھ میں شراب شراب اور غلط علقہ ایک دن وہ لالی میں اٹھا اٹھا کر کے لاتے گئے اسے کوئی دیکھ کر کے میں اسلام کی طرف بہرحال میں تنگوڑ کا پیغاز کرتا ہوں ہر جوان اپنی تین چیزوں کی حفاظت کی فکر کرے اپنی ایمان اپنی کردار اور اپنی صحیح جو جس جوان کی تین چیزیں بچی اس کو بہت مبارک اس کے والدین کو بھی مبارک اور جس جوان کی ان تین چیزوں میں کسی چیز کو کہیں کوئی دیکٹ آگیا ہے تو اس کا حل دون ہے اور حل دنیا میں ہے یقیناً ہے اس کا کوئی گھبرنے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ شان ہوئی ان باتوں کو مفید بنا ہے حفظ بھائی کے لئے جس طرح کی آواز پہنچے حفظ بھائی کے لئے جس طرح کی نسے پہنچے واغو دعوانا الحمدللہ بالعالمین برحمتی قیالا احمد الراجمی آمین